تو پھر سے آگئی ہوں میں ایک نئے ٹپس اینڈ ٹرک کے ساتھ تو فرنس آپ سبھی پریشان رہتے ہوں گے کہ گرمیوں کے موسم میں میں کس طرح سے روٹیوں کو اچھی طرح سے رکھا جائے جس سے وہ بہت ہی سوفٹ رہے اس مسئلے کا حل لے کے میں آگئی ہوں تو فرنس سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو آپ جب بھی آٹا گوندیں تو آپ پانی کو ہلکا گنگونہ کر لیں اور پھر اس پانی سے آٹا گوندیں گنگونے پانی سے آٹا گوندیں سے آپ کی جو روٹی بنے گی بہت ہی سوفٹ بنے گی تو ہے نہ یہ مزیدار ٹپس تو میرے اس ٹپس کو ضرور فالو کریے گا تو فرنس دوسرا ٹپ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک باؤل لے لیں جس میں ڈھکن ہو وہ باؤل لے لیں اس کے بعد روٹیوں کو آپ کسی سوتی ملائم کپڑا یا پھر کسی پیپر میں اچھی طرح سے ریک کر کے اس کے اندر رکھ دیں اور اسے ڈھکن سے اچھی طرح سے ڈھک دیں اور اب ایک کوکر لے لیں اس کوکر میں ایک کپ پانی ایٹ کریں پانی ایٹ کرنے کے بعد اس باؤل کو اس میں رکھ دیں اور ڈھکن سے ڈھک کر اسے دو یا تین منٹ تک پکائیں یہاں پر دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اور میں اب ڈھکن کو اوپن کروں گی اور یہ دیکھیں کس طرح سے ہوا ہے پانی اس کے اندر بلکل نہیں جائے گا آپ اس کی فکر مت کریے گا اور اس باؤل کو کوکر سے نکال دیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنی سوفٹ اور ملائم روٹی ہو گئی ہے تو ہے نہ مزیدار ٹپس تو چلیے چلتے ہیں تیسرے ٹپس کی طرف تو فرینز تیسرہ ٹپس یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کوکر میں کچھ بناتے رہتے ہیں اور اچانک سے اس میں سیٹی نہیں بنتی تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں سب سے پہلے اگر سیٹی نہیں بن رہی تو آپ دھکن کو اچھی طرح واس کریں اس کی سائے سیٹی جو ربر ہے سب نکال کے اچھی طرح سے واس کریں اور دوبارہ سے دھکن کو لگا دیں انشاءاللہ سیٹی بننے لگی گی اور اگر تب بھی نہیں بنی تو دوسرا ٹپس یہ ہے کہ آپ آٹا لیں اور آٹے کو اس طرح سے لمبا کر لیں اور کوکر کو جس طرف سے پریشر نکل رہا ہے کوکر میں اس سائٹ پہ آٹا کو اس طرح سے لگا دیں ہلکا سا پانی لگا دیں اور پھر آٹے کو اس طرح سے لگا دیں اور پھر آپ کے کوکر میں سیٹی جو ہے بننے لگے گی ہے نا مزیدار ٹپس تو فرنس یہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو ایک بار پھر ملوں گی نیکسٹ اور ایسی ہی مزیدار ٹپس اور ٹرک کے ساتھ اللہ حافظ